مکی ٹی وی چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باق حبر ہو سکے تو اسی سلسلے کے اندر دیکھو کچھ باتیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بلا شبہ مداری سے اسلامی دین کی حفاظت کے مضبوط قلعے ہیں دین کی نشر و اشاعت کی اہم خدمت انجام دے رہے ہیں جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا البتہ کہیں کہیں چند مداریس میں کچھ کمی اور کوتہ ہی پائی جاتی ہے جس کو دور کرنا ان مداریس کے ذمہ داران کا فریضہ ہے مجھے اعتراف ہے کہ مجموعی طور پر تمام مداریس کا نظام اتمنان بخش ہے اس لیے گزشتہ دنوں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے مداریس اسلامیہ کے سروے اور جانچ کے سلسلے میں جو باتیں میں نے کہی ہے وہ حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی میں ان تمام باتوں سے رجوع کرتا ہوں جس طرح مدرسہ معاہد ملت مالے گاؤں کے محتمیم اور آل انڈیا مسلم پرسنلہ ووٹ کے سیکریٹری مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب کے سلسلے میں بھی جو باتیں میرے ویڈیوز کے اندر کہی گئی ہے مجھے ذاتی طور پر اس کا افسوس ہے اور میں مولانا محترم سے معافی کا خاصتگار ہوں آئندہ اس طرح کی تمام باتوں سے احتیاط کا میں یقین دلاتا ہوں میری باتوں سے جن حضرات کو عذیت پہنچی ہے میں ان تمام سے بھی معذرت خواہوں امید ہے کہ میری یہ معذرت قبول کی جائے گی دعا اللہ تبارک و تعالی مداریس اسلامیہ کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ملجل کر دین کی مخلصانہ خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں ابھی دیکھو یہ جو میرا معافی نامہ ہے وہ صرف اسی لیے ہے تاکہ ہمارے آپس میں انتشار نہ رہے اور ہم سب مل کر کام کریں اور ہم سب جو ہے کیونکہ مداریس جو ہے نا بھئی ہم لوگ بھی سب مداریس کی پیداوار ہیں اور ہم کو مدرسے نے ہی اس لائق بنایا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر آپ کے سامنے کچھ باتیں کر سکیں لیکن جو ہمارا جو انتشار کا ماحول بن گیا تھا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ختم ہو اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو جواب دینے کے سلسلے میں جو اپنی انرجی اور طاقت لگا رہے ہیں ہم اپنی انرجی مداریس کے دفاع میں لگائے اور باطل کا مقابلہ کرنے میں لگائے تو اس کے لئے اب میں لیتا ہوں آپ تمام لوگوں سے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مداریس اسلامیہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں اور مداریس کی حفاظت ہماری بنیادی ذمہ داری ہے چند دن پہلے پونہ کے رہنے والے اکبر حاشمی صاحب نے مداریس اسلامیہ کے سلسلے میں کچھ ایسی باتیں کہیں جو بہت ہی نازیوہ اور قابلِ گرفت تھی میں نے اس پر بیان جاری کیا جو پورے ملک میں عام ہوا اس کے جواب میں حاشمی صاحب نے میرے متعلق بتمیزی اور نازیوہ کلمات پر مشتمل ایک ویڈیو جاری کیا میں نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا البتہ مداریس کے سلسلے میں میری جو رائے تھی اسے مختلف حضرات نے اپنے اپنے طریقے سے عام کیا مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اکبر حاشمی صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور آج انہوں نے پہلے مرحلے میں مجھ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور اپنے غلطی تسلیم کی اس کے بعد انہوں نے معافی اور رجوع پر مشتمل ایک ویڈیو جاری کیا جس میں انہوں نے مداریس کے سلسلے میں اپنی کہی گئی باتوں کو واپس لیا اور مجھ پر جو الزامات انہوں نے لگائے تھے اس سے بھی رجوع کیا اور معافی مانگی معافی مانگنا اللہ کو پسند ہے اور معاف کر دینا بھی اللہ کی ہدایت ہے اس لیے انہوں نے جو باتیں کہیں اور ان سے رجوع کیا میں خوش دلی سے ان کے رجوع کو قبول کرتا ہوں انہوں نے مجھ سے یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ میں ایک جوابی ویڈیو جاری کرتا ہوں اور لوگوں سے یہ گزارش بھی کروں کہ جو صلاحیت جواب در جواب پر خرچ ہو رہی ہے اس کا سلسلہ اب روک دیا جائے یقینا جب انہوں نے اپنی غلطی سے رجوع کر لیا معافی مانگ لی تو اب اس معاملے کو طول نہیں دینا چاہیے البتہ الدین النصیحہ پر عمل کرتے ہوئے اکبر حاشمی صاحب سے بھی میری عرض ہے کہ اپنی صلاحیتیں تعمیری کاموں پر خرچ کریں اور ایسے معاملات ایسے ایشوز نہ اٹھائیں جو ملت کے لیے مدارس کے لیے کسی درد سر کا باعث بنیں ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا اٹھنے والا ہر قدم صحیح سمت میں اٹھے جس کے اچھے نتائج ظاہر ہوں تعمیری کاموں میں اپنے آپ کو لگانا محذب زبان استعمال کرنا دوسروں کی عزت و عبرو کا خیال رکھنا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہیں مجھے امید ہے کہ حاشمی صاحب بھی اس کا خیال رکھیں گے اور آج کونے کے علماء نے جس طرح اس سلسلے میں ان سے گفتگو کی ہے اور انہیں صحیح سمت اختیار کرنے کے سلسلے میں توجہ دلائی ہے ان کا عمل بھی لائق تحسین ہے بطور خاص مفتی شاہد صاحب زاہد بھائی تابش بھائی اور دیگر حضرات جنہوں نے اس سلسلے میں کوشش کی ان کا عمل لائق تقلید ہے اور وہ تمام حضرات جو اس سلسلے میں بے چین اور مسترب ہیں یا وہ حضرات جو اس سلسلے میں جواب دے رہے ہیں ویڈیو کے ذریعے آگیوں کے ذریعے میری گزارش ہے اس سلسلوں کو اب روک دیں اور تعمیری کاموں میں بلے کاموں میں لگیں انشاءاللہ اس میں ہمارا بھی ملت کا بھی بھلا ہوگا والسلام علیکم